ہر پانچ سو کلومیٹر پر سموسے کا سواد بدلتا ہے کیا بات کر رہے ہیں پانچ سو کلومیٹر اور بھی پہلے کیا بات کر رہے ہیں دس کلومیٹر پر وصنط کنج میں بی سکس میں جہاں میرے لگے کا دفتر ہے کوڑے دان کے بغل میں صدانند کی دکانیں سموسے کی جو علاوات سے آکے بسا ہے وہ صرف سموسے بیچتا ہے اور چائے بیچتا ہے آٹھ دس بورے آلو کے ایک دن میں کھپاتا ہے میں نے اس سے پوچھا کتنے سموسے بیچتے ہیں اس نے سوچا کہ میں انکم ٹیکس انکم ٹیکس والا آدمی ہوں وہ اس نے کہا چھوڑو بابو جی کہ سموسہ کھاؤ اور جاؤ اس کا سموسہ بڑی پتلے لفافے والا اچھا بنتا ہے مسالہ فرق ہے مگر میں نے اب گلگاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں وہ پندر کلومیٹر اس جگہ سے دور جگہ ہے وہاں ایک گھونا والی کے سموسے کی دکانیں جو جلیوہ بیچتا ہے گھی کا اور سموسے بیچتا ہے اس کا سموسہ ابو جی صدرنن دلہباد مالی کے سموسے سے زیادہ اچھا لگتا ہے تیسرا سموسہ ہے پنچکوئی روڈ میں رام کشن آشرم کی کروسنگ پر ہارڈنج ہسپٹل کے پیچھے جو گلاب جامون اور جلیوہ بھی اور سموسہ بیچتا ہے پرانہ بیچتا ہے اب لوگوں کو سموسہ کھانے کی تمیز نہیں ہے منیرکہ میں جو بیچارہ بیٹھتا ہے سویٹس والا اس کا کیا نام ہے مولائٹ اس کے سموسے میں کاجو بھی ہوتا ہے کشمش بھی ہوتا ہے اور پنجاب کی جنتا کو دیکھتے ہوئے پنیر بھی ہوتا ہے بھئیہ سموسہ کھانا ہے میں نے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے تو مرک کو اس کو گھر میں اس کا سموسہ ایک زمانے میں اچھا ہوتا تھا جی ایو کے بالکل نکٹ تھا بیہار کے سموسوں میں جو جو آلو بنایا جاتا ہے ہم تو ہزار کلومیٹر دور پرچہ لیکھ ہو جاتا ہے ابھی تو پندرہ کلومٹر گئے ہیں ابھی تو میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے اندر میں تو بنایئے اور دس کلومیٹر میں سموسے ناپنی شروع کیجئے آپ کو ہر سموسے کا اوم سویٹ کا فرق ہوگا اوم سویٹ آمنے سامنے ہے گوانا والے سموسے کے حلدی رام کا فرق ہوگا بیکانیر والے کا فرق ہوگا ہر اگروال فرنچائزی کا فرق ہوگا آپ کو سموسے کا لفافہ کتنا پتلا ہے اس میں اجوائی ناپ کے پراتے کی طرح چھٹا گیا ہے کی نہیں چھٹا گیا ہے موین کتنا پڑا ہے وہ تلا کب گیا ہے اس کے آلو کا مسالہ وہ بنگالی سنگھاڑے کی طرح کاٹ کے چھوکا گیا ہے یا ہات پیر سے کچلا گیا ہے اس میں مسالہ کونسا پڑا ہے اس میں سابودھنیا ہے کی نہیں ہے یہ ساری چیزیں مہین کا سوت کاتنے والی ہیں سموسے کا ذکر سمبوسک کا محمد تغلق کے میں ملتا ہے ریشم راج مارک میں سموسا خان میں آہین اکبری میں سموسک کا ذکر ملتا ہے تو سموسا ہوں سموسا اس میں کتاب ہی لکھا رہی ہے مگر میٹھا سموسا بھی ہوتا ہے بشنا سٹار شیف ہیں ان کا چوکلیٹ والا سموسا ہے چوکلیٹ والے سموسا کا بڑا چرچہ ہوا جیسے ان کی چوکور ہری جلیبی کا ہوا ساری حدوستان میں وہ لمگ اللہتی کا خواہ بھر کے مٹھا سموسا بنتا ہے چھوٹے سموسے بنتے ہیں جو لوگنات کے علاوہات میں جو دال کی پوٹی بھری جاتی ہے جو تین مہینے چلتے ہیں تو یہ سموسوں کا سنسار نیرالہ ہے اور بھوجن جیسے جب آپ کو لنچ مس کر گئے ہم نے بیف سموسے کا ذکر نہیں کیا جو رنگ آباد میں ملتا ہے ڈک سموسے کا ذکر نہیں کیا جو ہیڈ ریجنسی ہوتل والا بیچتا ہے انہم آیا انداز میں اور ہم نے کیمی کے سموسے اور انڈے کے سموسے اور کاپی کے سموسے گوبی کے سموسے کا ذکر نہیں کیا اور مٹر کے مٹر کی شد مٹر کے سموسے تو کھانے کو بہت ہی کا ملتے ہیں شد مٹر کی کچوری بھی نہیں ملتی بنارس کے علاوہ کی تو کیا ہے کہ اپلبدتہ بہت سموسے کی بہت آسان ہے جیسے آپ کو آپ مس کر گئے اپنا لنچ آپ چار پانچ بجے کے اسپاس کچھ بھوجن کھوچ رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گا عویناش مشٹر نے اس پر بہت چھوٹ لمبی قویتہ لکھی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ہنچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سموسا نہ کھا سکنے کے پرسنگ بھی سنکٹ کے انگ ہیں یہ پرسنگ مجھے میرے پہلے سموسے ملے جاتے ہیں پہلا سموسا جو میں نے کھایا وہ پچاس پیسے کا تھا جہاں میں نے اسے کھایا وہاں آج بھی اس کی قیمت پانچ سات روپے سے زیادہ نہیں ہوگی اس کا سوات ساری اندریوں کو سجگ اور سمویدن شیل کرنے والا تھا درش یہ درش دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ مانو سبھیتہ پر کوئی سنکٹ ہے جیون جب جب بھار ہوا سموسوں نے یقین دلائیا کہ اتنی جلدی مت کرو وہاں جانے کی جہاں سے لوٹنا اسمبھو ہے جنہیں پڑھنے کی عمر میں کتابیں نہیں ملی جنہیں جوان ہونے پر سمبھوگ نہیں ملا جنہیں سردیوں میں گرم کپڑے نہیں ملے جنہیں بیمار ہونے پر دوائیاں نہیں ملی جنہیں مر جانے پر مخاگنی نہیں ملی انہیں بھی ملتے رہے ہیں سموسے بہت چھئے